موسیقی اسلام علیکم پیارے دوستو آج میں حاضر ہوں پھر سے ایک نئی ریسپی کے ساتھ اور آج جو ریسپی میں آپ سے شیئر کروں گی وہ ہے آلو دم بریانی کی ریسپی آج میں آپ سے آلو بریانی کی نہائی تھی آسان ریسپی شیئر کروں گی اس سے پہلے کہ میں اپنی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو چھی لگے تو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اب چلتے ہیں ریسپی کی طرف آلو دم بریانی بنانے کے لیے مجھے جو انگریڈینٹس چاہیے ایک کلیسن کی گٹھی جس کو میں نے چھوٹا چھوٹا کٹ لیا ہے دو انچ کے برابر ادرک تین عدد درمیان سائز کے پیاز دو عدد لیمون جس کو میں نے سلائسز میں کٹ کر لیا ہے تین درمیان سائز کے ٹرماٹر آٹھ سے دس ہری میرچے ایک پیالی دہی تین بڑے چمچ اچار اچار اوپشنل ہے اگر آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال لیں ورنہ آپ کی مرضی ہے آلو کی کوانٹرٹی میرے پاس ہے تین پاور اس کو میں نے اس ہیپ میں کٹ کر لیا ہے آپ چاہے جیسی مرضی کٹ کر سکتے ہیں چاولوں کی کوانٹرٹی میرے پاس ہے ون کے جی جس کو میں نے ہاف بوائل کیا ہے انگریڈینٹس مکمل ہو چکے ہیں اب چلتے ہیں سپائسز کی طرف سپائسز جو اس میں میں ایٹ کروں گی دو بڑے چمچ لال مرچ پاورڈر ایک بڑا چمچ حلدی پاورڈر ایک بڑا چمچ مکس گرم مسالہ ایک بڑا چمچ کٹی لال مرچ دو بڑے چمچ نمک حسبے ضرورت اس میں ایٹ کروں گی کالے مرچ پاورڈر اب کرتے ہیں ریسپی کی تیاری کڑائی میں ایک بڑی پیالی آئل ہے جو گرم ہو چکا ہے اب اس میں میں ایٹ کروں گی پیاز پیاز ایٹ کرنے کے ساتھ اس میں ادرک اور لیسن بھی ایٹ کر کے چار سے پانچ منٹ کے لیے پیاز کے ساتھ فرائی کروں گی پانچ منٹ بعد پیاز فرائی ہو چکا ہے اب اس میں میں تمام سپائسز ایٹ کر دوں گی اور دو سے تین منٹ کے لیے پکاؤں گی دو سے تین منٹ پکانے کے بعد اس میں ایٹ کروں گی تھوڑا سا پانی اور اس دوران اس میں ایٹ کروں گی ٹماٹر اور ہری مرچیں ٹماٹر ہری مرچیں ایٹ کرنے کے بعد اس کو دو سے تین منٹ کے لیے مزید پکاؤں گی تین منٹ بعد جب مسالہ اچھی طرح بھون جائے تو اس میں آلو ایٹ کر دوں گی اچھی طرح مکس کر لوں گی اور تین منٹ تک مسالے کے ساتھ بھون لوں گی بھوننے کے بعد اس میں ایک بڑا کپ پانی ایٹ کروں گی اور پانچ سے سات منٹ کے لیے میڈیم فلیم پر پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی پانچ سے سات منٹ پکانے کے بعد آلو کچھ اس طرح سے نظر آئیں گے اس میں اب ایٹ کروں گی دہیں اور پانچ منٹ کے لیے ڈھک کر پکاؤں گی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آلو کا سالن بلکل ریڈی ہو چکا ہے اب دیکھچے میں سالن کو سپریڈ کر دوں گی اور سالن سپریڈ کرنے کے بعد اس میں چاولوں کی لیئر لگاؤں گی تھوڑے سے ایڈ کروں گی لیمن سلائسز پھر اسی پروسسے میں باقی لیئرز بھی مکمل کر لوں گی اور کچھ چاولوں کو میں نے گریوی میں مکس کیا تھا اس کی بھی ایک لیئر لگا دوں گی لیمن سلائسز رکھوں گی اور تھوڑا سا فوٹ کلر ایڈ کر دوں گی لیئرز مکمل کرنے کے بعد دس منٹ کا دھم لگا دوں گی دس منٹ گزر چکے ہیں اب کرتے ہیں بریانی کو چیک ماشاءاللہ زبردست بریانی بن کر ریڈی ہو چکی ہے اور مزے کی خوشبو بھی آ رہی ہے اب کر لیتے ہیں بریانی کو سیر مزے دار آلو دھم بریانی ہو چکی ہے سر یہ بہت ہی مزے دار اور زبردست بنتی ہے آپ بھی اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی میری ویڈیو چھی لگے تو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور انشاءاللہ اب آؤں گی نئی کریئٹیو اور انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ